اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سب امید خیریت سے ہوں گے یہاں پر آج میں بنا رہی ہوں چکن سٹیم روز بہت مزے کا بنتا ہے شادیوں والا آج یہاں میں کچھ انگریڈینس رکھے ہوں میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں لیسن کا پاورڈر لیا ہے میں نے ایک چمچ آپ فریش بھی لے سکتے ہیں کٹی ہوئی مرچ لیا ہے گرین اور نمک ایک چمچ ایک چمچ گرم مسالہ لیا ہے میں نے املی کا پانی لیا ہے دو سے تین چمچ دہیں دو سے تین چمچ لیا ہے لیمن جوس دو چمچ لیا ہے کٹی ہوئی مرچ دو چمچ لیا ہے اور تکم مسالہ دو چمچ لیا ہے چھلی سو 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 اے سو سے ایک چمچ لیا ہے اور یہ چکن میں نے بڑے بڑے پیسز لے کر اس میں گہرے گہرے کٹس لگا لیا ہے ان ساری چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر کے چکن کے اوپر لگا چکی ہوں اور یہ بہت ہی زبردست سٹیم روست ہمارا ریڈی ہونے والا ہے اسے میں اوور نائٹ کے لیے فریج میں رکھ دوں گی اور اس کے بعد اسے نکال کر میں اچھے سے سٹیم کروں گی اچھا جی اوور نائٹ ہو چکی تھی صبح ہو چکی ہے یہ میں نے ایک کڑائی لی ہے اور اس کی اندر میں نے سارے پیسز رکھ دیئے ہیں اور ان پیسز کو میں نے رکھنے کے بعد درمیان میں ہم اسے چیک کر کے اس کی سائیڈ بھی چینج کرتے رہیں گے اس طرح سے بغیر آئل کے یہ بے حد بے حد مزے دار سا سٹیم روست ریڈی ہوتا ہے جو بہت مزے کا اور اندر سے بہت جوسی ہوتا ہے تو ایک بار اسے چیک کر لیتے ہیں کیونکہ اس کی سائیڈ میں نے چینج کی تھی اور اس میں چیک کر رہی اس میں بھی تھوڑا سا پانی یہ چکن کا چھوڑا ہوا پانی ہے کیونکہ ہم نے تو سٹیم کر رہے ہیں تو اس میں صرف ہلکا سا ایک چمچ میں نے آئل سائیڈوں پہ لگایا تھا باقی آئل کے بغیر یہ بہت مزے کا بنتا ہے تو جن آپ دوبارہ سے چیک کر لیتے ہیں بس تقریبا سٹیم روست ریڈی ہونے والا اور یہ بہت جوسی بنا تھا اور بہت مزے کا بنا تھا آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا جن آپ دوبارہ چیک کرتے ہیں سٹیم روست ریڈی ہو چکا ہے ماشال ایس کی لک دیکھیں یہ اتنا ٹیسٹی بنا تھا اتنا ٹیسٹی بنا تھا اندرس اتنا جوسی بہت بہت زبرز بنا تھا تو آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے ضرور بتانا ہے کہ کیسا لگا آپ سب کو اب میں آپ لوگوں کو اس کو ڈیش آٹ کر کے دکھاتی ہوں ماشال ایس سے یہ رائطے کے ساتھ اور صلاحات کے ساتھ اور نان کے ساتھ بہت مزے کا لگتا ہے تو یہ ڈیش آٹ ہو چکا ہے اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ